اسلام علیکم ایبری وان اسیس مدیہا اور آپ لیسننگ ڈو ہاؤز وائف ٹیلز ویلکم ٹو بائی چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نوولٹ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بے مروت اور اس کو لکھا ہے قانتہ رابیانے بیسے تو اببہ ایسے ہی تھے جیسے عام طور پر ہوا کرتے ہیں نرم گرم مساج والے کبھی دوپہر کی دھوپ اور کبھی تھنڈی چھاؤں لیکن جب سے اندر ہی اندر دس طرح کے روگوں نے کھانے لگے پہلی رپورٹ ہی ہوش ربا تھی بے آواز چوبیس گھنٹے کام کرنے والے دونوں گردے ناکام ہو چکے تھے بلڈ یوریا اور کریٹنائن دونوں ہی خطرناک خط تک پہنچے ہوئے تھے وہ انتہا درجے کے رقیقل قلب ہو چکے تھے بات بات پر آنسو پوچھنے لگتے پوتے پوتیوں کی ہر چھوٹی بڑی کرمائش پوری کرتے عبادت میں تو خشو خضو آیا ہی تھا معاملات بھی اکثر تبدیل ہو گئے تھے جن سے ناراض گیاں تھی صلح میں بدل گئیں لیندین کے چھوٹے چھوٹے معاملات درست کر لیے جو نہیں دے سکتے تھے اللہ واسطے معاف کر دیے جن کو دینا تھا شکریہ کے ساتھ لٹا دیتے سب بچوں کو پاس بٹھا کر وسیعت بھی کی اور نصیحت بھی کچھ اپنی زندگی کے تجربات کا نیچور اور اولاد کے کانوں میں منتقل گیا ایک معاملہ ابھی بھی ایسا تھا جس کو ابھی دانستہ یا نہ دانستہ موضوع بحث نہیں بنایا اور سب سے اہم نکتہ بھی وہی تھا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہیں تم میں سے کوئی اچھا کام کرتا رہتا ہے لیکن مرتے وقت ایک ایسا بول بولتا ہے کہ جہانم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو ساری زندگی غلط کام کرتا ہے لیکن مرتے وقت ایسا بول بول دیتا ہے کہ جنت کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے مفہوم جی ہاں ورسے کی تقسیم مداخر ندیم محمود حکیم محمود نعیم محمود سے کئی کئی گھنٹوں کی طویل ملاقات کے بعد اببہ ورسے کی تقسیم پر بھی اہلے خانہ کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تینوں بیٹے شادش شدہ تھے ہاں بیٹی سنا محمود ایک ہی تھی بیس بائیس سال کی عمر اور پڑھنے کی شوقین اپنے بھتیجے سے اببہ نے اس کی بات دو سال پہلے ہی تیہ کر دی تھی ہفتے بعد نگاہ کی تاریخ مقرر کی گئی لیکن اس سے قبل اببہ نے سنا کو پاس بٹھا کر دل کی دھیروں واتے کی پھر بتایا کہ اب تک ان کے خاندان میں لڑکیوں نے کبھی بھی رسا نہیں لیا بہت شرم محسوس کرتی ہیں کہ اپنے باپ یا بھائیوں کی جائداد میں بٹوارہ کریں جہیز کے علاوہ عید بکرے کی خوشی ہر موقع پر بیٹیوں کو ان کے موقع سے زیادہ دیا جاتا ہے شاید اسی لئے کبھی انہوں نے مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی لیکن مجھے دین کا تھوڑا بہت علم حاصل ہے اس کی روح سے میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی اگر حصہ لینا چاہیں تو انہیں اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے تم دیکھ رہی ہوگی میں پچھلے کئی دنوں سے تمہارے بھائیوں کو قائل کر رہا تھا بے شک باپ دادک کے طور طریقوں کو چھوڑنا بے ہر مشکل کام ہے مگر شکر اللہ کا کچھ کچھ راضی ہو ہی گئے ہیں پس چھوٹا نئیم ذرا جذباتی سا ہے وہ خفا ہے کبھی مونہ دیکھنے کی دھمکی دے رہا ہے تم پریشان نہ ہونا ناخن بھی کبھی گوش سے جدہ ہوا ہے بھلا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا کل وراثت کی تقسیم کے بعد اس ٹیم پیپر پر دستخط کرنے کے لئے تمہیں بھی تحصیل دار کے پاس جانا ہوگا ہاں اگر راضی خوشی بھائیوں کو حبا کرنا چاہو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہوگی وہ ساری رات سنانے کروٹوں کے بل گزاری ماں موئی تے مک گئے میکے کی کڑیاں دا جینا ماں تو پہلے ہی نہیں دی اببہ کے بعد بھائی بھی ایک سیدھے مو بات نہیں کریں گے تو وہ کہاں جائے گی اس نے جائداد میں سے اپنا حصہ بھائیوں کو حبا کر دیا یہ بھی بہت تھا کہ اس کے باپ نے اسے اس قابل تو سمجھا کہ ورثہ لینے کی بات کی وگرنا دادا کے بھائیوں نے تو کوٹ کا چہری میں اپنے تینوں بہنوں کو مرہومہ قرار دے کر حصہ ہتھیا لیا تھا خیر رات گئی بات گئی وقتی طور پر بھائیوں کے بچے چہروں پر زندگی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اس کے نکاح پر قیمتی سازو سامان دیا نئی گاڑی بھینس فلیٹ کی چابی پھر کونسا ورثہ دینا بنتا تھا اببہ نے بیٹی کے لیے بہن اور بھتیجت سے ملاقات کر کے بھاری حق مہر مقرر کروایا بڑی گلوگیر آواز میں بولے ساجدہ ہمارے پورکوں کو تو علم ہی نہیں تھا حق مہر کے نام پر وہی سولہ آنے 32 روپے دلواتے رہے یہ تو نری جہالت ہے یہ تو اسلام نے نکاح کی شرط رکھی ہے اپنی حیثیت کے مطابقی دنیا میں چاہیے پھر بھتیجت سے مہانہ آمدنی سالانہ گوشوارے مرتب کروایا اور ایک ماں کی تنخواہ کی علاوہ بری کا زیور حق مہر میں لکھوا دیا بہن کبھی ایک لوتا بھائی دم واپسی کی تیاریوں میں اسلاق کی بھاری رقم سکر آئے جلوقت اس کا حق مہر بنتی تھی بھائیوں نے تو چھیڑ چھیڑ کے ناک میں دم ہی کر دیا ارے ہماری سنا تو بیٹھے بیٹھے مالا مال ہو گئی سنا کو دولت منہ ہونے کی خوشی سے زیادہ اببہ کے جانے کا غم تھا نگاہ کے بعد سنا کی گجران والا رخصتی ہوئی ارگلے دن اببہ کی واپسی کا سفر مکمل ہو گیا جنہیں اببہ کی بیماری کا علم نہیں تھا وہ یہی سمجھتے رہے کہ سنا کی جدائی کا غم سہ نہ سکے زندگی کے نئے دور میں داخلہ ہی اتنے بڑے سانے ہیں سے ہوا کہ مدت تک وہ ہس پول نہ سکی اس کے بیٹے اببکر کی پیدائش نے اسے دوبارہ سے زندہ کیا اس کی آنکھوں میں تاروں کی جھگمگاہت اور اس کے ہونٹوں پر مسکان واپس آئی بلا تکان بولتی بچے کو دیکھ دیکھ کے چیتی سال بعد ہی اببکر کی بہن روئے زمین پر آئی لیکن اس کی پیاری پھپو اس کی ساس زمین کے نیچے ہاک تلے جاس ہوئیں پردیس جاتے وقت ارتضانے ماں کا ہستہ مسکراتا چہرہ دیکھا تھا کفن میں لپٹا چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی حوصلہ جمع کر کے پہنچ بھی جادا تم وہ دیکھنا پھر بھی ممکن نہیں تھا دس بارہ دن وہ پردیس میں رہا لیکن ماں کی باتیں کر کر کے روتا رہا کرلاتا رہا کیسے لمبی لمبی کالز پر ایک ہی بات موضوع گفتگو تم چھوڑ کے آ کیوں نہیں جاتے ارتضانے حیرانی سے کہا ماں کیسی ماں ہیں میرے سارے جاننے والے لڑکے یہاں ماں کے دھکے سے آئے ہیں آپ کہتی ہیں میں واپس آ جاؤں میں ویسی ماں نہیں بن سکتی نا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ نے اپنے دشمن ولید بن مغیرہ کو دی ہوئی نعمت گنوائی تم والدالت کے ساتھ وہ بنین شہودہ حاضر باش بیٹے بھی بطور احسان گنوائے جو ڈالر یورو پاؤنڈ کے بجائے خود ہی والدان کے پاس موجود رہتے تھے ماں کے جانے کے بعد تیریویں دن اس نے لاہور ائرپورٹ پر قدم رکھا تو وہ پردیس کی نواخری مراد سب کچھ چھوڑ کے آ چکا تھا اسے اب باپ کا سہارا بننا تھا جو آنکھوں سے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے تھے دو قدم دن کی روشنی میں بھی چلتے ہوئے دس مرتبہ لرکھڑاتے اپنے بچوں کی پرورش میں حصہ ڈالنا تھا اپنے بہن بھائیوں کو ماں سے کیے گئے وعدے کے مطابق بیہانہ تھا سو وہ واپس آ گیا دو ڈھائی ماہ ماں کے صدمے سے نکلنے میں لگے جمع جتھا بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا دونوں چھوٹے بھائی اور ایک بہن زیرے تعلیم تھے سمیسٹر فیس کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھ کے قریب نکل جاتا خالی ہاتھ بیٹھنے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے چودہ پندرہ سال پہلے اس کے بعد اتنی بڑی ڈگری تو نہیں تھی جیسا ٹرینڈ چل پڑا تھا اینٹ اٹھا ہو تو ایم بی اے سی اے انجینئر ڈاکٹر چارڈ شہ ماہ نوکری کرے دھکے کھائے سرکاری نوکری کا کھاتا بند ہو چکا تھا اور پرائیوٹ کمپنیوں والے جسم سے ارخ نکال کر ہڈیوں کا گودہ بھی نہیں چوڑ لیتے تھے مزید دو ڈھائی ماں کی خجل خواری کے بعد اس نے دوست اہباب کی کہنے پر کاروبار میں حصہ ڈالا مگر جس آن بان کام شروع کیا تھا حکومت تبدیل ہونے کی وجہ سے محنت مشقت کے بعد ذلت میں بدل گیا پھر دوسرا کام شروع کیا مگر نا تجربے کاری کے ہاتھ و موکے بلگرہ نوبت یہاں تک پہنچی کے مخروض ہو گیا سنانے خوان کی پریشانی دیکھتے ہوئے اچھی بیوی کا کردار ادا کرنے کی نبھائی اس نے گھر کے ایک کمرے کو ٹیوشن سینٹر میں بدل دیا اور کچھ نہیں دال دلیے کا بندوبست ہو گیا پھر اس نے خریبی سکول میں ملازمت کر لی بچے ابھی بہت چھوٹے تھے انہیں ساتھ ہی لے جاتی پرنسپل نے تابون کیا اور اس کے شروع کے پیریٹ لگا دیا بارہ بجے وہ نین پوری کر کے اٹھنے ہو رہا بچوں کو لے کر واپس آتی اور اگلے چار گھنٹے گھر کے کام کا چار سے ساتھ ٹیوشنز وہ مجسمائے ایسارو وفا بن چکی تھی جہے اس کے اتنے شاندار کپڑے موجود تھے اس نے اپنے کپڑوں کے لئے بازار جانا حرام سمجھ لیا بچوں کے بھی بھس وہی جو اید بکرائید اید پر بھائی دلوا دے تھے بہت سبر اور اس سے بھی زیادہ شکر کے ساتھ دن گزارے تھے کبھی تنگی کا بول اس کے ہونٹو تک پہنچا نہ دل میں گھسا اتوار کے دن جب وہ کاموں سے فارے ہوتی اسے ارتضاء کے فون کال آئی تیار ہو جاؤ گجرہ والا سے باہر جانا ہے سنہ کے پوچھنے پر بھی اس نے نہ بتایا سنہ نے شاید سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں کس سوچ کر زیادہ اسرار نہیں کیا بچوں کو جھٹ پر تیار کیا خود بھی ہلکی سی لپچک لگا کر اپنے تہیں تیار ہو گیا اتنے میں ارتضاء بھی بڑی ترنگ میں گھر کے اندر داخل ہوا بچوں تیار ہونا بھائی آج ہم ملتان جا رہے ہیں آپ کے نانی آز بلاخر سرپرائز کے تھیلے میں سے بلی باہر آ ہی گئی ملتان خیریت ہے بچوں کے دو دن بعد پیپر شروع ہو رہے ہیں سنہ نے نا سمجھی سے سوال کیا ہاں تو ہم کون سا رہنے جا رہے ہیں گئے اور آئے والا معاملہ سمجھو اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی مگر اتنا لمبا سفر ہے کیا کوئی امرجنسی ہے پھر چلے جائیں گے سنہ کے دل میں عجیب سی پکردھکر شروع ہو گئی تھی کہا نا ایک عزت ضروری کام ہے ارتضاء نے کوفت سے کہا تو کیا ہمارا جانا ضروری ہے آپ اکیلے چلے جائیں قرائے کے نام پر ٹھیک تھاک رقم نکل جائے گی ویسے بھی مہینے کا آخر ہے مہینہ آخرت افسر فقیر اس نے ہر ماہ کے اختتام پر اپنا مخصوص تکیہ کلام دھورایا ہاں تم سب کا جانا ضروری ہے زیادہ جی رہ نہ کرو رقم کے بندوبس کے لئے ہی تو جا رہا ہوں ارتضاء نے زو مائنی فقرہ اچھالا کونسی رقم باتا نہیں آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا سوجی ہے وہ واقعی پریشان تھی کچھ دنوں سے ارتضاء کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا تھا بڑوس کے ملک صاحب نے بتایا تھا کہ اچھی شہرت والے لوگ نہیں بہت بے مروض خاتون ہو حق مہر کے نام پر پندہ بیس تولے سونہ پر قبضہ کو روب بنی بیٹھی ہو مجھال ہے جو کبھی جھوٹے مو بھی کہا ہو کہ میں نے بھائیوں کو ورسہ حبہ کر دیا تھا آپ کو بھی حق مہر معاف کرتی ہوں آپ زیور لے کے کسی کاروبار میں لگا دیں اتنا بھی خیال نہیں کہ شوہر یا آپ نے بچوں کا کہ ڈیر دو کروڑ کا جو حصہ بھائیوں کے نام کر دیا اس میں سے کچھ لے ہی سکو ملتے بھی ہیں بہت دیر تک سانا سکتے کے عالم میں رہی یہ اس کے میاں کے موں سے کیا الفاظ نکلے تھے یا پھر پکلا ہوا سیسا ان فقروں کا دکھ بل کے عزیر اتنی شدید تھی کہ دماغ ماؤف اور سوچنے سمجھنے کے صلاحیتیں مفقود ہو گئیں کب تک مراقمے میں بیٹھی رہو گی کیا بھائیوں سے اپنا حق مانگنا بہت تکلیفتے لگا ہے اٹھو اب یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو اور تیار ہو جاؤ سنہ آہستہ آہستہ ہوش و حواس میں آئی اتنی تکلیفتوں سے اببہ کے جانے کی بھی نہیں ہوئی تھی اتنی ٹینشن اپنے رخصتی پر بھی نہیں ہوئی تھی بیٹھے بٹھائے دو چھکی کے باتوں میں پیس دیا کن مو سے کن الفاظ میں بھائیوں سے اپنا حق مانگے گی بے جان لاشے کو گھسیٹ کر وہ تیار ہوئی اللہ جانے جو آنسو اببہ کے جانے کے بعد ایک ماہ بعد رک گئے تھے وہ کہاں سے امٹ پڑے بار بار واش روم میں جاتی اور آنکھوں سے نکلنے والا گرم سیال بہا کر آتی مگر جیسے سی لے روا تھا جو رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ارتضاء کا موٹ خراب ہی تھا اس کی خراب موٹ کو درست کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ سے سنہ پر ہی ہوتی تھی لیکن آج ارتضاء کے عجیب و قریب روئیے نے ارتکرد دیکھنے کی محلت ہی نہیں دی سارے راستے وہ ذہن میں فقر ترطیب دیتی رہی ہائے بھائی کیا کہیں گے اپنا حصہ ہبا کر کے واپس لے رہی ہوں لال جی عورت تم ایسی تو نہیں تھی اندر ہی اندر سوال جواب کے سلسلے جاری رہے ایک دم ذہن میں کندہ لکھا ہبا کیا ہوا حصہ تو نہیں لے سکتی یہ تو شریعت نے بھی منع کیا ہے جیسے ہاں جیسے کتہ قیہ کر کے چاٹ لے مگر وہ بطور قرضہ تو لے سکتی ہوں خود ہی وہ جاب کر کے بیچی ڈال کے زیور بیچ کے جیسے مرضی وہ قرضہ ادا کر دے گی یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وہ یکسو ہو گئی یکسو ہی ملی تو چہرے کا اتمنان بھی تازگی بن کے جھلکنے لگا سپارٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے میاں کو اس نے بہت نرمی سے مخاطب کیا سنیے آپ کو کتنی رقم درکار ہے میرے کہے فکروں کے سوک سے نکلنے میں بڑی دیر لگ گئی مہترمہ کو ارتضانے چبا چبا کے الفاظ اس کی طرف اچھا لے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی آپ بتا دے نا بھئی آسے پھر اتنی رقم مانگ لوں گی ورسے میں تمہارا حصہ تو ڈیر کرور سے اوپر کا ہے لیکن نعیم سے تو ظاہر ہے اتنے نہیں مانگ سکتے جتنے مناسب سمجھو مانگ لینا مجھے درمیان میں گھسیٹ نے مت بیٹھ جانا وہ پھر بڑھ بڑھایا ٹھیک ہے ملتان کے لئے روانہ ہونے سے قبل اس نے بھائی کو میسج کر دیا تھا چار گھنٹوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ نعیم بھائی کے ہاں پہنچے بھابی نے خوب آو بھگت کی جنت مکانی اب بازندگی میں ہی بیٹوں کے کان میں بارڈ ڈال گئے تھے کہ ورسہ تو ماف کر دیا ہے لیکن خاطر مدارات ماف نہیں کبھی میری بیٹی کو شرمندانہ کرنا کھانے کے بعد ارتضاء اسے بات کرنے کا اشارہ کر کے خود سونے کے بہانے گیسٹ روم میں چلا گیا کب کپاتی ٹانگو کو سہارا دیکھ کر اور بھائی کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں آئی بھائی آپ مصروف تو نہیں اسے خود بھی اپنی آواز اوپری اوپری سی محسوس ہوئی نئی گڑیا کوئی کام ہے کیا انہوں نے کہا ہاں وہ آپ سے کچھ کام تھا ضروری اس نے انگلیوں کو مرورتے ہوئے سکرہ مکمل کیا تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں دو منٹ میں سنہ پھر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آنے والے مرحلے کی ٹینشن سے ڈرائنگ روم میں چلی گئی ابو بکر کتاب لیے لاؤنج میں ہی دنیا و مافیا سے بے خبر پڑھنے میں مگن تھا بھائی کے بچے اور اس کے بچے کمرے میں کھیل رہے تھے ریواری کا سوہن حلوہ اور شاپنگ مال کے بڑے بڑے شوف پر بھی کمرے میں ہی موجود تھے اس کا مطلب ہے اس کے آنے کی تلہ ملتا ہی بھائی نے بھائی کو شاپنگ کے لئے انہوں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا یہ ایک عام سا فکرہ تھا پر اس سے بے طرح سے اب با یاد آگئے چیکنڈ کے آزارویں حصے میں آنکھیں چھلکنے کو بیتاب ہو گئیں بولتی کیوں نہیں ہو کیا بات ہے کیا ارتضاء بھائی کی طرف سے پریشان ہو انہوں نے تکہ لگایا بھائیہ ہماری مالی حالات بہت خراب ہیں اس سے آگے اس سے بولا ہی نہیں گیا اوہ تو تم نے بتایا کیوں نہیں میں چیک بھیجوا دیتا تمہیں کمال کرتی ہوں چیک نئی بھائی جان ارتضاء کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں کچھ رقم درکار ہے اس کے ہر مسام سے پسینہ بہنے لگا بڑی رقم کتنی میں کیسے دوں گا مہنگائی بہت زیادہ ہے بڑی رقم کا تو بس میں بھی خواب ہی دیکھتا ہوں آمد و خرچ میں تبازن رکھتے رکھتے ہلکان ہو جاتا ہوں پر میں نے تو کبھی کسی سے کہا ہی نہیں ان کے لہجے میں تلخیصی دھر آئی نئی بھائی جان آپ سمجھے نہیں میں آپ سے بطور قرضہ رہی نہ چاہتی ہوں وہ روحانسی ہو کر بولے بات تو ایک ہی ہے کان ادھر سے پکڑو یا لوہا ادھر سے چاہے تو تم لوگوں کو رقم ہی بھائی پانچ سات ہزار کی حد تک تو ٹھیک ہے کاروبار کے علاقوں میں کہاں سے دوں وہ سخت جنچلا کر بولے وہ دراصل بھائی مجھے کہا ہے ارتضانے کے بھائیوں سے حصہ لے کر آؤ ہکلا ہکلا کر اس نے بات کہہ ہی دی کیا وہ تیش میں سوفے سے اٹھے حرید بقرائید پر اپنے بچوں سے زیادہ تمہارا خیال رکھتا ہوں ہر آئے گئے کے ہاتھ موسم کی سوغات بھیجواتا ہوں خوشی غمی میں تمہارا حصہ پہلے نکالتا ہوں کون سا حصہ مانگ رہا ہے وہ انہوں نے گالی نمہ لفظ آدھا نکال کر زبان اندر کر لی سانہ بہت بوری طرح فاسی ہوئی تھی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پوزیشن کلیر کرنے کے لیے ارتضا کا مطالبہ منو ان ان کے سامنے الفاظ میں اسی میں دہرا دیا جلے پاؤں کی بلی بلکہ بلے کی طرح وہ دو چار منٹ کمرے میں ادھر ادھر تہلتے رہے پھر دونوں بھائیوں سے فون پر بات کی سانہ دم سادے سب سن رہی تھی اس وقت اسے اپنا آپ بہت نفرت انگیز محسوس ہو رہا تھا ٹھیک ہے کلیم بھائی کل آن لائن بھیجوا دیں گے پیسے لے کے جاؤ گی یا چیک بھیجوا دوں خردر انداز میں وہ سانہ کی طرف دیکھے بغیر بولے جیسے آپ کی مرضی اسے بھائیوں پر خصہ تھا اور ارتضا سے نفرت کس مقام پر اسے پٹک دیا تھا انہوں نے میں نے اپنی رقم کا بندوبست کرنے جانا ہے تمہارا حق ہے تم لے جاؤ اس وقت وضاحت کا مطلب بھائی کو مزید اشتیال دلانا ہے وہ پتھر بنی بیٹھی رہی اس کی طرف پہر آلود نظر ڈال کر وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئے بھابی کا رویہ بھی سخت تخلیف دے تھا ایک دم ان کے بچے بھی غائب ہو گئے تین چال گھنٹے وہ ٹھیٹوں کی طرح اکیلی دوسروں سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی شام گئے اس نے بے روخی کے اس رویہ سے بدل ہو کر واپسی کا پروگرام بنایا اسے کروروں خربوں کی آبروم مٹی میں ملتی نظر آئی لفظ اللت کا مطلب اسے آج سمجھ آیا تھا بھابی نے گلے لگایا نہ بھائی جان نے سر پہ ہاتھ پھر سون حلوے کے ڈبے شاپروں سے جھانک جھانک اسے استہزائیہ دیکھتے رہے بچوں کے لئے خریدے کپڑے وہیں پڑے رہے خالی ہاتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ارتضاء کے ماتے پر بھی بل ہی بل تھے ملتان سے نکلتے ہی اس نے پوچھ دیا کیا ہوا وہ کیوں سوجا ہوا ہے بھائیہ کل چیک بھیجوا دیں گے بات کر لی تھی میں نے اور کیا کہا اس نے قصے کی تفصیل پوچھنا چاہی سنا خاموش رہی فیلوقت تو اس کا دنیا کے ہر رشتے پر سے اعتبار اور اعتماد اٹھ چکا تھا بھائی نہ شہر دونوں مطلب بھی نکلے دونوں کو زن سے زیادہ زر عزیز تھا وشتوں کی نزاکت بھی ان دونوں میاں بیوی کو کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا بھائی کا برا رویہ ناخنوں کو گوشت جدا کرنے سے بھی زیادہ دردناب تھا وقت رکتا نہیں ہے دو دن ارتضاء مسلسل رٹو توتے کی طرح پوچھتا رہا نئی بھائی نے چیک بھیجا کوئی میسج آیا فون آیا سنا کی پاس ان سوالات کا جواب سوائے خاموشی کے کچھ نہیں تھا ایک دو دفعہ معذرت اور معافی کے لئے اس نے بھائی بھاوی کا نمبر بھی ملایا مگر اٹینڈ نہیں ہوا دو دن کے بعد ارتضاء کی بے قراری کو قرار آ گیا اس کے ماتھے کی شکنیں مسکرہ ہرٹ میں تبدیل ہو گئے اس نے زبان سے نہیں بتایا لیکن اس کا روہ روہ بتا رہا تھا کہ اسے چیک مل چکا ہے اس نے بہت فراقتلی سے سنا کو آؤٹنگ کے لئے شمالی علاقہ جات جانے کی پیشکش کی سنا نے بچوں کی پڑھائی کا کہہ کر انکار کر دیا ارتضانے سونے کی چوڑیاں پریسٹیٹ گوئی کولڈ کی چیز لے کر دینے کی پیشکش بھی کی لیکن سنا نے پھر انکار میں سر ہلا دیا دل کی خوشی اس سے روٹ چکی تھی اپنی ماں جائے بھائی اور اپنے دکھ سک میں نبھانے کا دعویٰ کرنے والے شہر دونوں کے لئے اس کے جذبات برف کی سلکی مانند تھے اس نے میاں سے یہ بھی نہیں پوچھا رقم کتنی ہے اور کیسے کس کی طرف سے ملی ہے آیا یہ ایک بھائی کی طرف سے ملی ہے یا تینوں کا مشترکہ پلان ہے اس کا جواب اسے چند ہفتوں کے بعد مل گیا اس کی کزن ہیرا کا فون آئی نعیم بھائی کے سسر فوت ہو گئے تھے تم نہیں آئی کون فوت ہوا سنہ کو لگا جیسے سسننے میں غلطی ہوئی ہے تمہاری ملتان والی بھاوج کی ابو نعیم بھائی کے سسر میں جنازہ اٹھنے تک دیکھتی رہی تم کہیں نظر نہیں آئی اس نے کہا صدرہ بھابی کے ابو کب فوت ہوئے وہ کیا ہوا تھا انہیں وہ چیخ کے بھولی ہارٹ اٹیک ہوا تھا صدرہ بھابی بھی ان کے انتقال کے بعد ہی پہنچیں بہت رو رہی تھی دو مرتبہ بہہوش بھی ہوئی پچھلے پہر کی بات ہے آج کیا دن ہے ہفتہ گیارہ یا بارہ دھن تو ہو گئے ہیں کیا بات ہے سنہ کیا تمہیں نہیں بتایا کوئی ناراض کی چل رہی ہے یا ہرا اپنے دھن میں ہی مگن بولے جا رہی تھی سنہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے ہرا کو خداحافظ کہا یا نہیں بس یہ یاد تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے گول گول دائرے گھوم رہے تھے یا شاید وہ خود گھوم رہی تھی کچھ یاد نہیں ارتضاء آئے اس نے ان سے ذکر کیا کھانا کھاتے کھاتے اس نے سنہ کی طرف دیکھا اور بے نیازی سے بولے اسی دن پتہ چل گیا تھا مجھے ان کی رکھ کا کیا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ تو پہلے ہی خافہ ہیں مجھ سے کیا کہیں گے بھائی جان وہ ذہنی شاک میں تھی نہیں نہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے بے فکر رہو جو کہنا تھا وہ تو بہت دن پہلے کہ چکے وہ تمسکر اڑاتے ہوئے بولا کیا مطلب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اس کی زبان پر کانٹے ہو گئے چیک کے ساتھ ایک میسیج بھی آیا تھا اپنا حصہ یا بھائی ایک چیز ہی مل سکتی تھی آئندہ ہمارا تمہارا غمی خوشی سے کوئی تعلق نہیں چھن سے کوئی چیز سنا کے اندر ٹوٹیز کا شور اتنا شدید تھا کہ اس نے کانوں میں انگیاں رکھنی وہ ہزیانی انداز میں چیخ رہی تھی ایسے نہیں ہو سکتا بھائی جان بھائی جان اس کی آنکھوں کے سوتے خوشک ہو گئے آنکھیں سہرہ بن گئی بس ٹکر ٹکر ارتضا کی شکل دیکھتی جاتی تھی ماما کے بابا کہیں باہر جا رہے ہیں سنا کی بیٹی اینا نے ایک دن رازتاری سے پوچھا کیوں سنا کے ہاتھ کام کرتے کرتے رکھ گئے ٹی سی ایس سے ان کے کچھ کاغذات آئے تھے جرمنی کی ایمبیسی کی طرف سے جب باب پرسوں آنٹی فردوس کی طرف گئی تھی تب اببا پاسپورٹ بھی بنوا کر لائے تھے مجھے لگتا ہے ان کی تیاریاں مکمل ہیں اینا نے اپنا خیال ظاہر کیا ہو سکتا ہے سنا نے باٹ تال دی بھائیوں کی طرف سے بائی کارٹ کے سنگین فیصلے کے بعد اسے اب ہر عذیت ہر دکھ معمولی محسوس ہوتا بڑی سے بڑی اور بری سے بری خبر بھی آسانی سے برداشت کر جاتی تھی اینا کا گمان ست ثابت ہو اور ارتضاء ایک مرتبہ پھر باہر جانے کے تیاری کے لئے مکمل طرح سے تیار تھا سنا ذہنی طور پر اتنی منتشر ہو چکی تھی کہ بولتی تو فکریں موز سے بے رپ نکلتے چلتی تو دو پاؤں آگے کو دو پاؤں پیچھے کھاتی تو لقمہ چباتے جباتے خیالوں میں کھو جاتے کیا سوہان ادن اور حسین یادے تھی ندیم بھائی اس کے کرائم پارٹنر تھے وہ اببا اممہ کی لادلی تھی ہر جرم میں اس کو بھلے انگلی برابر شریک کرتے مگر اس کے سر پر سارا ملوہ ڈال کر بری ہو جاتے کلیم بھائی بے ضرر سے اس کی پونیاں لاتے چھوڑیاں پہناتے اور تو اور اس کے مننے مننے ہاتھوں پر مہندی بھی لگا دیتے اس کے سر میں بادام کے تیل کی مالش کرتے اس کی پسند کی تمام چاکلٹس لے کر دیتے میری جگنو میری گڑیا تٹلی میری باربرڈ ڈال شہزادی میری رانی اس کی یادوں کا سلسلہ یہاں تک پہنچتا تھا وہ دل تھام کے بیٹھ جاتی سٹور روم میں جا کر چھپ کر رو جاتی جتنے آسو پوچھتی اس سے زیادہ باہر نکل آتے ان ڈیر دو سالوں میں سوائے کلیم بھائی کے ایر مبارک کے میسیج کے اس کا راپنا میکے سے منفطہ تھا اس سے اب با یاد آتے اما یاد آتی اور وہ رضائی میں مو دے کر تھاڑے مار مار کے روتی کبھی دل چاہتا اونشی آواز میں بینڈ ڈالے اور دنیا کو بتائے لوگوں مرے ہوں پر صبر آ جاتا ہے زندوں پر نہیں آتا بہن کی کمی محسوس ہوتی بھری دنیا میں کوئی کندھا نہیں تھا جس پر سرکر اپنے غم کو ہلکا کر لیتی پھر بس اس کا ربھی اس کا غم سنتا اس کو تسلی دیتا دیکھو مجھ سے مانگ کے کبھی کوئی ناو مراد نہیں ہوا سورت تواہا دیکھو پوری خلقت ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبان میں الگ الگ فرمائش کرے میں بلا شبہ سب کی سنتا بھی ہوں اور عطا بھی کرتا ہوں میں صرف سمیت دعوات ہی نہیں ہوں مجیبت دعوات بھی ہوں ہاتھ اٹھانے والے کو خالی ہاتھ بیشتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کسی نہ کسی شکل میں مانگنے والوں کو عطا ضرور کرتا ہوں جو مانگتا ہے وہی دے دیتا ہوں اس کی بڑی مصیبہ ٹال دیتا ہوں یا آخرت کے مشکل ترین دن کے لیے جمع کر لیتا ہوں بس یہ وہ سنگیس ہاتھی تھا جو اس کے رنچ کو وہ ہلکا کرتا روتے بھی لگتے وہ اس کے سر اس کے در پر سر رکھتی سر اٹھاتی تو اس کے عشق اس کا مو چھوم رہے ہوتے اس کے الفاظ اور اس کا جواب اس کا اقرار بن جاتے وہ بیٹری چارج کروا کے جائے نمازے بیٹھتے اور ظالم دھوکے پاس زندگی کے دور میں شامل ہو جاتی ایک دو مرتبہ اس نے میاں کو بتائے بغیر نائم بھائی سے رابطے کی کوشش بھی کی اس کا فون کارڈ دیا گیا اس نے سمارٹ فون لیا وہ دو ایک دن بھائی کی ڈی پی پر ان کی تصویر دیکھتی اور اندر ہی اندر آسوں پیتی رہی پھر ڈی پی بھی صاف ہو گئی بلکل صفید ان کے خون کی طرح اینہ نے بتایا می مامو نے آپ کا نمبر بلوک کر دیا ہے نمبر بلوک کر دیا ہے وہ کیوں وہ حیرانی سے بولی اور پھر جب یاد آیا تو رونے کا وہ دوڑا پڑا جو کبھی نہیں پڑا تھا شوئب ابی طالب کا مطلب اسے اب سمجھ آیا تھا آپ غربت برداشت کر سکتے ہیں آپ مرنے والوں کا غم برداشت کر سکتے ہیں آپ بے ذاتی بھی سہ سکتے ہیں لیکن اپنے سگے دشداروں کی لا تعلق ان کا سوشل بائی کارڈ برداشت کرنا بہت مشکل ہے اسے اب پتہ چلا کے مکہ کی ابتدائی زندگی میں ہی شوئب ابی طالب کی زندگی کی آزمائش کیوں آئی تھی اسی لئے کہ سیدہ ختیجہ اور پیارے چچا ابو طالب کے جانے کے دپی ہلکہ لگے اور جب مکہ چھوڑ کے جانا پڑے اپنے ساتھی چھوڑ کے جانے پڑے تو ذہن پر بوجھ نہ ہو کہ شوئب ابی طالب کا مرحلہ سب سے دشوار تھا وہ بھی شوئب ابی طالب کے فیس سے گزر رہی تھی میاں بھی جرمنی جا چکا تھا جانے سے پہلے وہ حاج اور کی مافی مانگ چکا تھا بچوں کے جی بھر کے فرمائشیں پوری کر چکا تھا وہ گھر والوں کے بہتر مستقبل کے لئے ہی تو جا رہا تھا سنا نے سمجھوتا کر لیا ہے بڑی ہو گئی تھی ارتضاء کو قدرت نے فراغ اس کے لئے منتخب کر لیا تھا ارتضاء کے جانے کے بعد چار چھے ماہ میں اخراجات کو کنٹرول کر کے اپنے زیورات کو فروغ کر کے وہ اتنی رقم جمع کر چکی تھی کہ بھائیوں سے لیا قرضہ واپس کر سکے اسے اپنے بھائی واپس چاہیے تھے ارتضاء دوٹھائی سال کے بعد واپس آیا تو اس کا روئیہ سنا کے ساتھ بہت اچھا تھا اٹھتے بیٹھتے وہ سنا کا محترف ہوتا جس نے میاں پر پیسہ بھی نچھاور کیا اور وقت بھی خدرت نے ارتضاء کی دولت اور وجہات میں اضافہ کیا تھا جبکہ سنا کے وقار میں وہ ایک گریسفل لیڈی کے روپ میں ارتضاء کے ساتھ ملتان گئی اینا اور چھوٹا بیٹا اس کے ساتھ تھے ابو پکر انجنرنگ میں مصروف تھا اس نے خود ہی جانے سے معذرت کر دی بھائی کے شہر پہنچ کر اس سے گزرا عرصہ یاد آیا کئی ڈنگ مارنے والی یاد ہیں سر چھٹک کے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی بھائی کے گیٹ پر اپرانک نہیں تھے پرانا بھدہ گیٹ جگہ جگہ سے اکھڑا سمنٹ پرانی دیواریں اینا نے آگے بڑھ کر گیٹ کا ایک طرف لگی بیل پر انگلی رکھ دی چند سیکنڈ میں بھتیجہ باہر آیا شاید اس نے پہچانا نہیں اس نے گیٹ کھول دیا تینوں اندر داخل ہوئے سنہ کی سانس رک رہی تھی سخت سردی میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا خوش کھوٹوں پر زبان پھیڑتے ہوئے وہ لاؤنج میں پہنچی بھائی اخفار پڑھ رہے تھے ارتضاء کے بدلے ہلیے سے انہوں نے شاید اسے پہچانا نہیں بھائی جان میں سنہ ہوں نمکین پانی سے گھولی آواز میں سنہ نے سر نیچے کر لیا مرے مرے ہاتھوں سے انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا بیٹی نے کچن میں مصروف ماں کو شاید مہمانوں کی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا وہ تہائیور سے ادھر در دیکھتے ہوئے لاؤنج میں آئی اسلام علیکم بھابی جان سنہ مودب سی ہو کر بولی شاید ان کی ظاہری شان و شوقت سے وہ مروب ہو گئی تھی بیٹھی آپ کھڑے کیوں ہیں وہ سوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی ارتزہ جرمنی چلے گئے تھے دھائی سال کے بعد واپس آئے ہیں اب انہوں نے واپس جانا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے مل بھی لوں اور آپ لوگوں کی امانت دی لٹا دوں سنہ نے بات میں تجسس کا رنگ پیدا کرنے کے لئے بات ادھوری چھوڑ دی نائم بھائی کی آنکہ ایک لمحہ کے لئے اس کی طرف متوجہ ہوئی پھر ارتزہ کا چہرہ دیکھا اور پھر لا تالو کی کا رنگ نمائی ہو گیا سنہ نے ہینڈ بیک سے ایک شاپر نکالا نائم بھائی کو شاپر تھمایا یہ کچھ پرفیومز آپ کے لئے ہیں اور ملٹی وٹیمنٹ ٹیبلٹس بھابی کے لئے بچوں کے لئے چوکلیٹ یہ آپ کی امانت اس نے ایک اور چھوٹا سا بیک نکالا یہ آپ سے ادھار لی ہوئی رقم واپس کرنے آئی ہوں کونسی رقم؟ فوری فقرہ نائم بھائی کے موزے ہی نکلا وہی جو پانچ سال پہلے آپ سے ادھار مانگی تھی حالات بلکل اچھے نہیں تھے ہمارے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں آپ کو واپس کر دوں گی الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے یہاں پر جو دکان تھی اس کا کرایا بھی لاکھ سے اوپر ہے بینک والوں نے وہ شاپ دس سال کے لئے رینٹ پر لے لی تھی ارتضاء تو الحمدللہ ویسے بھی بہت اچھی جوب پر ہیں وہاں نہ بھی ہوتے تو رقم آپ کو میں واپس کر ہی دیتی مجھے اپنے پیارے بھائی جان چاہیے رقم اجادات کسی کو بھی قبر میں ساتھ لے کر نہیں جانی ہوتی وہ نعیم بھائی کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے کر جذباتی ہو رہی تھی بھابی گرم گرم چائے کے ساتھ لابازمات والی ٹرولی لے آئی تھی نہیں بس اب ہمیں اجازت دیں نعیم بھائی کے ہوتوں پر تالے لگے ہوئے تھے بھابی تیزی سے آگے بڑھیں ایسے ہی کیسے جائیں گے میں نہیں جانے دوں گی پھر بھائی میاں کی طرف چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ایک اکلوتی بہن آپ کے پاس آئی ہے آپ نے کیا گنگے کا گھڑ کھا لیا ہے موں میں نعیم بھائی نے گنگے کی گھڑ کی ڈلی موں سے نکال پھیکے اور قدر خجالت سے بولے یہ رقم میں نہیں لوں گا نہیں بھائی جان میں نے واپسی کا بتا کر ہی لی تھی لینا تو پڑے گی ورنہ میں جا رہی ہوں نہیں نہیں بیٹھو گھڑیا انہوں نے جلدی سے رقم پولا لفافہ تھام لیا چند ہی منٹوں میں منظر شاف شفاف ہو گیا اگر درمیان میں پانچ سال کا عرصہ نکال دیا جائے تو رشکر محبت کے سوا کچھ نہیں تھا ہسی مزاک چھٹکلے ملتان میں رات قیام کرنے کے بعد وہ لوگ علی الزبار آمانہ ہوئے امیر احسن نعیم ڈاکٹری کے آخری سال کا طالب علم بھتیجہ نائک فائک خوبصورت صبح ہی ان کے لئے بہتری ناشتہ لے کر آیا نانا کرتے بھی دسترہاں کی ملتان کی سواغاتیں تو فتحائف کپڑے سب ڈگی میں بھرے جا چکے تھے ایک سیکنڈ کے لئے سنا کو آخری مرتبہ اس گھر سے نکلنے کا منظر یاد آیا ان کے لے کی گئی شاپنگ ان کے حوالے نہیں کی گئی تھی بچے ملنے سے منع کر دی گئے تھے بھاپی منظر جہاں پر بھائی کی یہ خیر آلود نگاہیں سنا نے سر چٹک کر ان مکرو یادوں کو پیچھے بھیکا اور بھتیجے بھتیجیوں سے مل کر بھائی سے سر پر ہاتھ پھروا کر سنا لوگ ملتان سے آ گئے ماضی گیا نہیں تھا پھر آ گیا تھا آتے پہ وہ بھائی کو گجرا والا آنے کی دعوت دے کر آئی تھی جو کیوں نہیں ضرور آئیں گے کہہ کر قبول کر لی گئی تھی ارتضا کی فائٹ سے ایک دن قبل نائم بھائی بھاپی بچے اس کی طرف آ گئے نیلے رنگ کی پیور شفون پر کامدانی والا سوٹ ارتضا کے لئے نفیس کڑھائی والا کرتا شلوار اور بچوں کے لئے ڈھیرو تہائف بھابی ابھی تین دن قبل تو اتنا کچھ دے کر بھیجائے آپ نے لو تو پہلی مرتبہ آئے ہیں خالی ہاتھ آ جاتے کیا کیسی ویگانو جیسی باتیں کرتی ہو ارے ہم تو غیروں کے ہاں بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے تم تو پھر بھی اپنی ہو گڑیا گڑیا کرتے زبان نہیں تھکتی تمہارے بھائی کی بھابی محبت سے سرشار بولے جا رہی تھی یار ارتضا فلائٹ کتنے بجے گی ہے تمہاری بھائی جان نے پوچھا کل صبح ساتھ بجے گی ٹھیک ہے پھر ہم ائرپورٹ ساتھی چلیں گے انہوں نے آئندہ کا پروگرام بھی بتا دیا بلکہ جانے سے پہلے ایک چیز لے کر جائیں گے انہوں نے پرسرار زومائی نہیں بات کی ایک امانت تم نے واپس کی ایک امانت حملے نے آئے ہیں وہ شرارتی رہجے میں بولے ہمیں اہنا دے دو امیر حسن کے لئے خلاف توقع ارتضا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا لیکن سنہ کے چہرے پہ محبت اور اقرار کی پھل جڑیاں پوٹ رہی تھی دوستانہ محول میں کھانا کھایا گیا ارتضا ان سبروں کو لے کر رات گھومنے پرنے نکل گیا سپہ اس کی فلائٹ تھی معذرت کر کے وہ واپس آتے ہی سونے کے لئے بیڈروم میں چلا گیا نئیم بھائی نے سنہ کو پکڑا کیا بات ہے ارتضا نے جواب نہیں دیا مجھ تو لگتا ہے شاید وہ اس رشتے کو پسند نہیں کر رہا نئی نئی بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں دو تین مہینے بعد اپنوں کے پاس آ رہے ہیں نا اسی لئے چپ ہوں گے مجھے پتہ ہے وہ انکار نہیں کریں گے میرا آپ کے سوا ہے ہی کون کلیم بھائی تو افریقہ کے گھنے جنگلوں میں گم ہیں ندیم بھائی کبھی کوئٹا جوشی سے بھائی کی فیملی نے انہیں رخصت کیا ائرپورٹ پر ہی کلیم بھائی اور ندیم بھائی سے ان سب کی ویڈیو کال کے ذریعے بات بھی کروا دی گئی ائرپورٹ سے واپسی کے سفر میں سنہا ذہنی اور جسپانی طور پر بہت تھک چکی تھی دل چاہتا تھا کوئی بڑا سا پنگھوڑا ہو وہ آنکھے بند کر کیس میں لیٹ جائے اور کوئی جھولا دیتا رہے وہ چھولتے چھولتے اپنی نین پوری کر لے تینما ارتضا کی مصروفیات نے اسے بہر ڈسٹراب رکھاتا کبھی تیس تیس گھنٹے مسلسل جاگتے گزرتے اور کبھی دن میں وقفے وقفے سے سارا دن اونگتی رہتی ندیم بھائی اور نئیم بھائی لوگ واپس ادھر ہی آگئے حالانکہ لاہور ائرپورٹ سے ملتان بھی جایا جا سکتا تھا اونگتے تھیلتے اس نے سفر مکمل کیا بھائی جان اسے ایسے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے بچپن میں منیسی گڑیا سمجھ کر کرتے تھے شاید اتنے سالوں کی ندامت ہے جو بھرپور توجہ کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے اس نے اپنے آپ کو تسلید دیا نا مسلسل مامو مامی کی شفقتوں اور مہربانیوں کے مزے چک رہی تھی دو دن کے بعد بلگ ملتان روانہ ہوئے جاتے ہوئے دس بار نئیم بھائی نے پوچھا ہاں بھائی سانہ تم نے بات نہیں کی ارتضاء سے سانہ مسکرات دی ہائے نئی بھائی جان ابھی کئی ہفتے وہ بچوں کو مس کریں گے پاکستان کو مس کریں گے پھر کہیں جا کے کسی سنجیدہ موضوع پر بات ہو سکے گی سانہ نے دل میں سوچا اس سنجیدہ موضوع پر بات تو وہ کر چکی تھی لیکن اس نے بھائی بھابی کے سامنے ظاہر نہیں کیا پہلے تو ارتضاء یہ سنتے ہی حدتے سے اکھڑ گیا ارے تم کیسی بھولی ہو بھول گئی ان کا بترین رویہ ہماری کسی خوشی غمی میں شامل نہ ہوئے نہ اپنی خوشی غمی میں کرنے دیا لیکن بھائیوں کے سامنے تو کوئی اور رشتہ منظور نظر ہو ہی نہیں سکتا سانہ کے دو ٹوک موقف نے مرتضاء کو چپ کروا دیا تھا بہرحال سانہ کو یقین تھا کہ وہ قائل کر لے گی اپنے طور پر اس نے امیر احسن کے دوستوں سے معلومات بھی حاصل کر لی تھی ابو بکر سے کہہ کر اس کی فیس بک سے جتنی معلومات لے سکتی تھی اس کی پسند نہ پسند اس کے دوستوں کی کمپنی سے بسکیل میں آ چکا تھا وہ تو اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے نعیم بھائی اس کو اپنے بچپن میں لگتے تھے ندیم بھائی اور نعیم بھائی میں یہی فرق تھا ہسی خوشی ان کی غلطیاں وہ اپنے سر پر لے لیتی تھی اب بھی تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دھورا رہی تھی اور وہ ایسا ہی کرنے جا رہی تھی امیر کی ہاؤس شاپ مکمل ہونے پر دونوں کے رشتے کی بات پکی کر دی گئی جو ہی عمر کو مقامی ہسپتال میں نوکری ملی انہوں نے شادی کا پیغام پیش دیا اور ارتضابی بطن واپس آ چکا تھا زور اور شور سے دونوں طرف شادی کے تیاریاں ہو رہی تھی سنا ماضی میں گزرے تلقیادوں کی بھیٹ نہیں چڑھی تھی اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کے بھائی اسے مل گئے تھے وہ روزانہ ان کے رابطے میں تھی وہ آپس میں ہر چھوٹے بڑے موضوع پر گھنٹوں بے تکان باتیں کرتے تھے بالعموم امہ اببہ کی یادوں سے گفتوں کو بھی پٹاری کھلتی اور سب جاننے والوں کو یاد کر کے موجودہ حالات نئی نسل ان کے دلچسپی ہوں اور مصروفیات کے تقابلی جائزے پر ختم ہوتی اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ہی بھینکے گا جب بھی سنا کے لیے غیروں سے ایک دو رشتے آئے امہ مرہما نے یہی کہہ کے رد کر دیا اب سنا بھی اینا کے سامنے یہی فکریں گوشت گزار کرتی مامو مامی اپنے ہیں پہلے سے پتا ہے کیسے ہیں غیروں کی تو پڑتے کھلتے کھلتے سالوں بھی جاتے ہیں اور اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ہی بھینکے گا نا سنا کی شادی اببہ کی بیماری اور پھر موت کی وجہ سے شادی نہ بن سکی تھی ہاں ازدواجی زندگی ضرور تھی اینا کی شادی بہت اچھے حالات میں ہو رہی تھی اینا کی بری کے سوٹ جوتے جولری یہاں تک کہ برائیڈل کے بارے میں واتس ایپ پر سینکڑوں تصویریں موصول ہوتی تھی جس میریج ہال میں بوکنگ کروائی تھی بھائی جان نے اس کے کئی ویڈیو کلپس بھیجے تھے دونوں گھرانے شادی کو فلن جائے کر رہے تھے سنا بیٹی کی رخصتی اور جدائی کا سوچ کر ہی رنجیدہ ہوتی تو بھائی جان رتیفے سنا سنا کر کہہ کہے لگانے پر مجبور کر دیتے پھر اینا کی رخصتی کا دن آ گیا ارتضانے زمانے بھر کی سہولتیں ان سے فراہم کی دلہ کو گاڑی تک سلامی میں دے ڈالی باقی کیا رہ جاتا تھا اینا شادی والے دن بہت پیاری لگ رہی تھی فطرتن وہ معصوم اور سادہ تھی عام لڑکیوں والی کالٹیز بہت کم تھی دل کی صاف تھی میل آتا کسی کے متعلق تو فورا نمہ کو بتاتی مشورہ کرتی اور عمل کر گزرتی اینا کی رخصتی پر سنا کا دل بہت بوجھل ہو گیا کیا اس کے لیے نو ماہ پیٹ میں رکھا تھا پالا بڑا کیا کے دوسروں کے حوالے کر دے رہ رہ کر دل میں ہال پڑھتے اس کا زرد رنگ اور آنسوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر نعیم بھائی ملتان نہیں گئے رک گئے ارتضانے بہت کہا بھائی جان آپ کی ضرورت ہے وہاں ابھی ٹھیک ہو جائے گی نعیم بھائی کی موٹی عقابی آنکھوں میں چشمہ نظر آ رہا تھا پہلا قطرہ ان کے رخصار پر گرہ وہ بولے سنا ہماری بہن ہی نہیں بیٹی بھی ہے میں اسے ایسے مطلب میں اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں سنا نے بہت ضبط کیا آنسو پھوچے بھائی کو مجبور کیا جانے پر بلکہ زبردستی ڈائیو پر بٹھا کے آئی ملتان پہنچتے پہنچتے انہوں نے دس مرتبہ کال کی سنا کیا حال ہے گڑیا طاقت کی کوئی دبا لے لو دیکھو میں جاتے ہی دمائی اینا سے ویڈیو کال سے بات کرا دوں گا سنا گڑیا سنا ولیمہ رات کا رکھا گیا تھا اینا حضب دبا کو بہت پیاری لگ رہی تھی اینا کے میکے کو وی وی آئی پی ٹریٹ کیا گیا جس جس طرح سے ان کا استقبال ہوا ارتضاء کے سنجیدہ چہرے پر بھی خوشی کی لہر دکھائی دی کھانا بہت اچھا تھا سب رشتدار مدت بعد اکھٹے ہوئے تھے پتہ ہی نہیں چلا رات بھیگ کے نور کے تڑکے میں بدلنا شروع ہو گئی اور وہ آپس میں گپ شپ میں ہی مگن تھے میرنج ہال نئیم بھائی کے قریبی دوست کا تھا اسی لئے وقت کی پابندی والا سلسلہ بھی نہیں تھا اومیر اور اینا کو لے کر وہ لوگ واپس آئے نئیم بھائی بھی ساتھ ہی تھے خود ہی کہہ کہا لگا کے ارتضاء کو مخاطب کیا یار کل بھی تو اینا کو لینے آنا تھا نا میں نے سوچا آج ہی ساتھ چلوں ارتضاء بھی ہس پڑا دو ماہ کے مزید قیام کے بعد ارتضاء جرمنی چلا گیا ابو بکر کو پنجاب کے اختتامی شہر میں ملازمت ملی تھی وہ مستقل وہیں رہائش پذیر تھا چھوٹے دونوں ابھی نہ سمجھتے خالی دھانڈ گھر سنا کو کٹ کھانے کو دورتا دل چاہتا اڑ کر ملتانجا اینا کو گلے لگا لے اسے پیار کرے اس سے باتیں کرے خیالوں ہیں خیالوں میں وہ اینا سے باتیں کر رہی ہوتی تو دونوں بچے اس کا مزاق اڑاتے ماما آپ کس سے باتیں کر رہی تھی کسی سے نہیں چلو ہٹو تم ہوم بک کرو وہ انہیں ٹال دے دی ہوم بک تو ہم نے کر لیا ماما آپ پہلے بھی اینا آپی سے ایسے ہی اکیلے میں کئی مرتبہ باتیں کرتی رہتی ہیں وہ اسرار کر کے پوچھنے لگے ماما آپ ایسا کیوں کرتی ہیں آٹھ سارا سمن نے کہا میں بابا کو بتاؤں گی اور اینا آپی کو بھی آپ ان سے اکیلے میں باتیں کرتی رہتی ہیں خبردار اگر ایسا کیا پریشان ہو جائے گی بیچاری لیکن ان فتنہ بازوں نے ماں کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی اور جو ہی اینا کا فون آیا انہوں نے علف سے لے کر یہ تک ماں کی کیفیت کا آنکھوں دے کا حال سنا دیا بتتمیز تم نے مجھے فوری فون کر کے کیوں نہیں بتایا اس نے آنکھیں دکھائی رات سے پہلے پہلے اینا ماں کی گود میں سردیے بیٹھی تھی سنا شروع میں تو چاہو لات سے باتیں کرتی رہی کھلانے پلانے میں مصروف رہی جب گفتوک کے موضوعات کا سٹوک ذرا کم ہوا تو بولی اینا بیٹے تمہاری شادی کو تین ساڑھے تین مہ مکمل ہو چکے ہیں میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا مامو مامی تمہارے ساتھ کیسے ہیں عمر کیسا ہے شوہر کی حیثیت سے دیکھو مجھے ماں نہیں اپنے سہیلی سمجھ کر ہر بات بتانا سانا نے اس کو کھوجا ماما مامو لوگ میرے ساتھ تو بہت اچھے ہیں محبت کے اظہار میں بھی کمی نہیں بلکہ مامو تو ہر بخ میری اتنی کیر کرتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر رشک آنے لگتا ہے عمر بھی بہت کوپریٹیف اور اچھے انسان ہے مامی بہلے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضہ تھی اب ان کے گھٹنوں کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے ان لوگوں کے طور طریقے وہ تو نہیں جو ہم بچمن میں دیکھتے تھے مامو نے خاصی بڑی رقم انویسٹ کی تھی ایک کمپنی میں جو آپ نے مامو کو لوٹ آئی تھی نا وہ ساری رقم ڈوب گئی کمپنی فروٹ کر گئی روز اخبار میں بیان ہوتے ہیں متاثرین کے مگر سننے میں یہی آیا ہے کہ اب کچھ ہاتھ نہیں آنے والا مامو کو تین ہفتے قبل اسی ٹینشن میں انجائنا کا اٹیک بھی ہو چکا ہے آپ سے اور متاثرین تینشن فری بات کرتے ہیں ہر وقت مزی مزاگ کے موڈ میں ہوتے ہیں ریسے گھر میں وہ خاموش رہتے ہیں کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے اکثر رات کو نین نہیں آتی تو لاؤنج میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں صرف اور صرف عمر کی تنخواہ سے ہی گزارہ ہو رہا ہے مامو کو بہت زیادہ مالی مسائل ہیں جن کی وجہ سے سارا گھر ہی ڈسٹرپ ہے اور آپ کو پتا ہے میرا پرائیڈل سوٹ بھی مامی نے اپنی بھانجی کا منگوایا تھا ساتھ میں کلر میچنگ جلوی سب کچھ اسی کا تھا شادی سے اگلے دن میرے سامنے مامیوں سے واپس کر رہی تھی شکریہ کے ساتھ اوہ سنا کو پریشانی ہوئی بھائی جان نے ذکر تو نہیں کیا اتنے سنگین حالات کا میری شادی کے بعد ہی زیادہ خراب ہوئے ہیں حالات آپ یقین کریں شادی سے دوسرے دن قدو دال اس سے اگلے دن بینگن کا بھرتا شام میں آلو انڈے کا شربہ یہ میری شادی کے ابتدائی دنوں کا مینیو ہے مامو تو چھپ رہتے ہیں مامی کبھی کبھار تنگی کا رونا رو لیتی ہیں امیر نے بھی کہا بہن بھائیوں کے تعلیمی خرچات کے علاوہ امی ابو کی مہانہ عدویات اور آئے دن ہونے والے ٹیسٹوں کا خرچہ ہزاروں میں پہنچ جاتا ہے میں نے تو سچی بات ہے اپنا ایک لاکھ روپیہ حق محل بھی ماف کر دیا ہے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں میں آپ سے نہیں لوں گی سنا کا دماغ کلا بازیاں کھا رہا تھا اپنوں کا دکھ اسی وقت محسوس ہوتا ہے جب انہیں اپنا محسوس کیا جائے جب اپنوں کو جڑ سے کار دیا جائے تو دکھ بھی پرائے لگتے ہیں جیسے میرے ساتھ ہوا تھا نمکین پانی کا یا قطرہ اس کی آنکھ سے حلق تک نہ جانے کیسے چڑا گیا اینا تا دو ایک دن کے بعد واپس چلی گئی سنا کو اب اٹھتے بیٹھتے بس یہی فکر لاحق ہو گئی وہ کونسا طریقہ ہو کہ بھائی کی مدد کر سکے اپنے آپ کو بہلاوہ بھی دیتی کہ اسے پریشان کرنا نہیں چاہتے ہوں گے اسی لئے نہیں بتایا ہوگا ہو سکتا ہے ماضی کی شرمندگی بھی ہو انہی حالات میں وہ مدد کے لئے بھائی کے در پر گئی تھی ایک دم اسے خیال آیا کیوں نہ وہ آہستہ آہستہ سے ارتضاء کو قائل کرے کہ ہم نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزار لیا ہے کیوں نہ ہم بچوں کے نام کو اجائداد ورسہ طے کر دیں تاکہ اینہ کے لئے ہر ماہ مستقل آمدنی کی صورت بن سکے لیکن اسے وہ مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ ارتضاء کو قائل کر لیتی بہت بڑا ایشو بن سکتا تھا اس شش و پنج میں تھی کہ اس کا اپنا بی پی شوٹ کر گیا تنگی حالات اس نے بھی برداش کیے تھے اب اپنی بیٹی کے لئے یہ سوچنا کہ وہ پسندیدہ کھانا کیسے کھائے گی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے بہرحال اس نے ارتضاء سے دھو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ جو دکان مین بزار میں ہیں اس کا آدھا رنٹ اینہ کے نام کرتے ہیں ارتضاء کا نمبر بن جا رہا تھا بے رہانی میں اس نے اینہ کا نمبر ملا دیا اس کی آواز سنتے ہی اینہ نے کہا ماما آپ کیسی ہیں ہم گجرہ والا پہنچنے والے ہیں بس پندرہ بیس منٹ میں ارے مجھے بتا دیتی امیر کی پسند کا کھانا بنا لیتی سنتے نے کہا نہیں ماما ہم تھوڑی در کے لئے آ رہے ہیں ان کا کل سیمینار ہے نا ضروری واپس جانا ہے ہمیں اینہ نے وضاحت کی سنتے ابھی کچن میں لہسن پیاس ڈھونڈی رہی تھی کہ اینہ اور امیر پہنچ بھی گئے چند منٹ کے گفتوکو بات امیر ضروری کام کے لئے گھر سے چلا گئے اینہ نے ٹانگے پسار لیں ماما بہت ضروری بات ہے دل گردر جگر بڑا کر لیں خیریت سنا کا دل کانپا ماموں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کی سرجری کروانی ہے مامی کے گھٹنے سرجری کے محتاج ہو گئے ہیں گھر کی رنویشن کروا کے اوپر والا پورشن رنٹ پر دینا ہے اس کے لئے بھی کافی سرمایا چاہیے آپ کے بھائی جان نے درخواست کی ہے کہ سنا ہو سکے تو بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے اگر والدین سے وصول کر سکیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اینہ آہستائز تھا ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے بول رہی تھی کرب عذیت دکھ سب پیچھے رہ گئے تھے ایک عشق تھا جو اس کے اندر کی داستان سنا رہے تھے اسے دکھیا ماں کے سامنے ماضی کی ڈسی عورت کے سامنے اوریاں کر رہے تھے مامی نہیں مان رہی تھی کہ کس مو سے مانگیں گے آپ اور سنا آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی شاید زلزلہ آیا یا دماغ کی کوئی نص پھٹنے کو تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے گھومتا سر تھاما بہن حصہ مانگیں تو بری بدماش پائیکارٹ کر دو وہ زخمی ہو گئی یہ کس نے کہا اینہ اس کی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی مامو نے اینہ بولی مامی آخر دم تک انہیں مانا کرتی رہی اور عمر نے کیا کہا سنا کو ماضی میں اپنا منظر ناما یاد آگیا یہ تو چپ ہی ہیں نہ مامو کی ہاں میں ہاں ملائی نہ مجھے ہر پیدہ سلی دیا نیوٹرل سے ہیں بس اینہ ماں کو دیکھ رہی تھی اور ماں قدرت کی اس ستم زریفی کو جس نے سنا کا ہی شکار کیا پہلے بھی اور اب بھی کون خسارے میں رہا کون فائدے میں اس کا فیصلہ تو وقت نہیں کر دیا تھا جو رقم اس نے بھائی کو لوٹا دی تھی وہ کون سا ان کے پاس رہی فروڈ کے ذریعے نکل ہی گئی کیا یہ نہیں سوچا بھائی نے وہ سلکتکن پٹیوں کو دباتے ہوئے اس احساس کو بھی دبا رہی تھی جو اس وقت آزردہ کر رہا تھا ورسہ لے کے اس نے بھرا کیا تھا یا ورسہ واپس کر کے بھرا کیا تھا یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا ہاں ایک بات پر اس سے کامل یقین تھا وہ یہ کہ اگر شروع سے سارا کام خدای قانون کے مطابق ہوتا تو وقتی طور پر دلوں پر رنجش کی میل چرتی پر خود ہی دھلدر آ جاتی لیکن عذیت اور جان کنی کے ان مراحل سے نہ گزرنا پڑتا جس سے وہ دوسری مرتبہ گزر رہی تھی ختم شروع اگر آپ کو یہ نوبل پسند آیا ہے تو دو لائک شئیر اور سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ